شاندار پرفارم کر کے آرہے ہیں تیس رن ہی بنا پائے رائیلی روسو کی بات کرے تو گولڈن ڈک بینہ خاتہ کھولے آؤٹ ہو گئے اب اشیق پوریل نے بیس رن کی پاری کے لیے اکثر پٹیل نے چھتیس رن بنائے امن حکیم خان کی بات کرے تو آٹھ رن بنائے کلدی پیادہ ویک رن پر نوٹ آؤٹ تھے اور اس طرح سے دلی نے گجرات کو ٹارگٹ دیا ایک سو تریسٹھ رن کا بیس آور میں ایک سو باسٹھ رن بنائے آٹھ ویکٹ کے نقصان پر جواب میں گجرات ٹائٹنز کے سارے بلے باز ایسا لگتا ہے کہ فارم میں چل رہے ہیں ردیمان سہا آئے سات گیندوں میں چودہ رن بنائے شبمن گل تیرہ بال میں چودہ رن بنا کر یہ آؤٹ ہو گئے سائی سدرشن نے ایک میچ جتاؤ پاری کھیلی نوٹ آؤٹ ناباد 48 گیندوں میں باسٹ رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی ہاردک پانڈیا بلے بازی کے ساتھ سمسیا ضرور ہے آج بھی دیکھنے کو ملی پانچ رن بنائے چار گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ویجے شنکر کی بات کرے تو انتیس رن بنائے تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور ملر سولہ بول اکٹیس رن نوٹ آؤٹ اور اس طرح سے گجرات نے اس میچ کو چھے وکیٹ سے اپنے نام کر لیا اور کئی نہ کئی کہا جاتا کین ملنسن کی کمی کھلے کی لیکن وہ بلکل کھلتی ہوئے نظر نہیں آئے کیونکہ ملر جو اپنے گیم کے پراروپ پوری طریقے سے اپنا پرفارمنس وہ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں آنکہ ہاردک پانڈیا توڑا سو چنتا کا وشہ بھی بنے ہوئے لیکن ان کو ڈرنے والی بات نہیں ہے پھر زیادہ گجرات کے لیے گھبرانے والی بات اس لیے نہیں کیونکہ باقی جو سارے پلیئرز ہیں خاص طور پر سائی کی بات کریں تو پچھلے میچ میں بھی امدہ پاری انہوں نے کیلئے اور اس بار تو وہ ناباد رہے ہیں اور آنے والے میچز میں وہ کیا دھمال مچائیں گے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاردک پانڈیا کا بس تھوڑا سامر اپنی خود کی پرسنل کمر کسنے کا کیونکہ ٹیم کی کمر تو زبردست طریقے سے کسی ہوئی ہے بلکل انکیتا سوال تو سب سے پہلے آپ سے بنتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کے پریدکشنز کو آپ کے فیوریٹ ٹیمز کو جس کو بول رہی ہیں وہ جیت ہی نہیں رہی ہے دیکھیں میں لگتار جب آپ نے بول دیا کہ میں اس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہوں تو لاس مومنٹ تک اس کو کرنا چاہیے اور ایک وقت تھا کہ لگ گیا تھا کہ اب مچ ہاتھ سے نکل گیا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک کے بعد سارے پلیئرز جو آؤٹ ہوتے جا رہے تھے اور بتائیے مطلب ڈیویڈ وارنر کتنا ایک بندہ کتنا سنبھال سکے گا پاری کو انہوں نے 32 رنگ کی پاری جو کھیلی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی اور پلیئرز نے نراش کیا ہے وہیں اگر بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ بھی اتنی کمال کی نہیں رہی ہے دلی کیاپٹلز کے طرف سے اور رشب پاند بھی آیا تھے آج بلکل رشب پاند آیا تھے وہ تصویریں ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور جب رشب پاند میدان پر آئے تھے اس وقت میں میدان میں ہی تھا اور شور جس طرح کا ہوا تھا اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لیگیسی دلی کیپٹلز جو ہے وہ رشب پاند کے نام سے ہی جانی جاتی ہے جانی جاتی تھی اور مجھے لگتا ہے آگے بھی جانی جائے گی اب انفورچنیٹ ہے رشب پاند اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے شاید ہوتے تو میچ کا رکھ پلٹ دیتے ہیں اپنے بلبوتے پر لیکن ٹیم مس ضرور کر رہی ہے رشب پاند انہوں نے کوشش پوری کی اس کامیازے کو بھنانے کی اور کسی طریقے سے کمی کو پورا کرنے کی لیکن at the end of the day گراؤنڈ پر ہی میچ کا نردنہ ہوتا ہے اور وہ گراؤنڈ پر نہیں تھے گراؤنڈ کے باہر سے وہ دیکھ رہے تھے حالانکہ مورال بوسٹ کرنے کی ان کی پستتی نے تمام پلیئر کی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن لڑکھڑاتی ہوئی ٹیم صاف طور پر نظر آئی ہے اور کمی رشب پاند کی پوری طریقے سے کھلتی ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ ایک جھٹتہ نظر نہیں آ رہی ٹیم میں وہ ٹیم ورک دیکھ ہی نہیں رہے صرف وارنر کچھ رن بنا کے گئے جیسا گینک کتا نے بولا تو بار بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا یوگدان سبھی کو دینا ہوگا آج ہاردک پاندیا نے بھی بہت رن نہیں بنا لیکن وہ تھوڑے رن بھی بہت محتوپون ہوتے ہیں وہ بھی تب جب آپ کا سکور آلریڈی اتنا چھوٹا ہے آپ نے بہت بڑا سکور بھی نہیں دیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے confident position میں ہو آپ بہت ہی زیادہ game ایسی کھیل کے گئے ہیں جہاں سے آپ کی گیندباز جو ہے وہ بھی surrender کر گئے 20 over بھی پوری ٹیم نے کے لیے اس سے پہلے ہی جیت حاصل کر تو سمجھئے نہ صرف بلے بازی فیل ہوئی ہے گیندبازی فیل ہوئی ہے high time ایک introspection کیاپ ڈللی کو ضرورت ہے بلکل اور ڈللی کے ساتھ سمجھتا ہے مجھے لگتا ہے کئی ساری آن کھڑی ہوئی ہیں اب سب سے پہلے تو ہم ریشہ پانت کی چرچہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے آج آپ نے رومن پاول کو ہٹا کے آپ انڈرک نورکیا کو آپ لے کر آئے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ ضرور آئے ایکسپیریمنٹ تھا آپ نے بلے بازی کو وہاں سے کمزور کر لیا اور رائیلی روسو کو آپ نے رکھا ہے جو کی میچ پر فارم نہیں کر پائے آج بھی گولڈن ڈک پہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور مچل مارش جن کو امید کی جاتی ہے کہ بھئی یہ آ کر آکرمک بلے بازی کریں گے مچل مارش کے بلے سے رن نہیں نکل رہے ہیں تو نشیط طور پر تقنیق میں بھی پرابلم ہے سٹریٹیجی میں بھی پرابلم ہے اور کہا کہا پرابلم ہے انکتہ دلی کے ساتھ مجھے لگ رہا کہ ہر طریقے سے پرابلم ہے کیونکہ یہ ٹیم کومبینیشن اس طریقے سے بیٹ نہیں رہا ہے اور سٹارٹنگ میں اگر اوپننگ کی بات کی جائے تو ایک بندہ ایک بیٹسمن کتنا دیر تک پاری کو جتائے گا یا پھر پاری کو آگے تک بڑھائے گا اس کے بعد بھی جو بیٹسمن آتے ہیں انہوں نے بھی کچھ کمال کر کے دکھایا نہیں اور جس طریقے سے آپ نے بولا کہ باولنگ کی بات کریں تو وہاں پر بھی کچھ کمال ہوتا نظر نہیں آرہا ہے جس طریقے سے بلے بازی ہوئی آج نیراش کیا ہے دلی کیاپٹلز نے لیکن ایک چھتا کا وشہ اکشر پٹیل ضرور بنے ہوئے تھے لیکن آج انہوں نے بہترین بلے بازی کی ہے انہوں نے اچھا یوگدار اپنا دیا ہے کیونکہ آنے والے سممیں دیکھیں اس سے پہلے جب چراغم پری ڈسکشن کر رہے تھے مائچ کا تب یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ پور بلے باز گاوزکر یہ کہہ چکے ہیں کہ اب بڑا ٹورنمنٹ ورلڈ کپ کا ہمارے پاس ہے اور یہاں سے اب تمام جو ایسے بڑے نام ہیں جس میں آج کی دو ٹیموں میں سے پرتوی شوہ ایک نام تھا اس کے علاوہ اکشر پٹیل کا نام تھا جو بھارتی ٹیم کا بھی حصہ ہے وہ سکواڈ کا حصہ ہے ایسے میں ان کے انٹرناشنل کریئرز جو ہے سٹیک پر ہے اور یہاں سے ان کے لئے یہ ایک طریقی سے ابھیاس ہی سمجھ لیجی کہ وہ بڑے ٹورنمنٹ کا ابھیاس ہے تو یہاں پہ ان کا چلنا اپنے آپ کو پروف کرنا بہت مہتوپون ہے اور اکشر پٹیل نے آج وہ کیا ہے تو at least I'm happy for him کہ ہماری کنٹری کے لئے جب وہ کھیلیں گے آگے تو شاید وہ بہترین فارم دیکھنے کو ملے گی حالانکہ ڈلی ہار گئی لیکن وہ فارم میں یہ ڈلی کے لئے ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ امدہ درجی کے پلیئر ہیں بلکل اور دیکھیں اکشر پٹیل کی جہاں تک بات ہے تو وہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے ٹیسٹ سیریز میں دیکھا ان کے بلے سے runs easily نکل رہے ہیں کل پریکٹس کر رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ لمبے لمبے چھکے سٹینڈز میں مار رہے تھے کڑے ہو کے اور آج بھی وہ انٹینٹ دکھائی دیتا ہے اکشر پٹیل کے بلے سے کہ بلے بازی میں اچھا خاصا پردرشن کر رہے ہیں آپ ان کو گیند بازی میں آزمات ہو سکتے تھے نا انکیتہ بلکل آزمات سکتے تھے اور کئی نہ کئی وہ کامبینیشن ٹیم کامبینیشن بھی دیکھنے کو ملا کہ سٹارٹنگ کے ہی بلے باز جو تھے وہ لگاتار آؤٹ ہوتے چلے گئے اور اب بشاک پوریل نے آج آئی فیلڈ ڈیبیو کیا ہے اپنا بلکل اس طرح سے بلے بازی ان کی خاص رہی نہیں ہے لیکن پھر بھی بیس رنو بنائے دو چھککے لگائے تھے اس طرح میں تو لگ رہا تھا لیکن ہاں وہ ایک پریشر تھا کہ آج دیبیو میچ ہے دلی کے لیے اور آپ وکیٹ کیپر بلے باز کے روپ میں آئے آپ رشب پانت کو ریپلیس کرنے والے بلے باز ہیں وہ پریشر بھی ساف کہیں نہ کہیں دیکھی ہوتا ہے کہ انگسٹرز پہ اور اگر ان کے گھریلو کرکٹ کی بھی بات کریں تو تین ٹی ٹوینٹی میچ انہوں نے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بائیس رن بنائے ہیں صرف اور آج کے میچ میں بیس رن بنائے ہیں اور وہ دو چھککے لگائے تھے اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ بھئی آبیشیک پوریل میں وہ دم خم ہے کہ وہ بلے بازی کر سکتے ہیں ابھی ڈیبیوٹینٹ ہے تھوڑا بہت سمیں لگ سکتا ہے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا سرفراس کھان نے وہ جو وکیٹ کیپنگ میں جو مستیکس کی تھی کم سے کم آپ انہیں تو کم کرنا چاہیں گے ابھی شیخ پوریل کے ساتھ بلکل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ڈیبیو ہے اور حالانکہ بہت زیادہ موقع تیم ونڈی میں ملتے نہیں ہیں اور آپ نے بہت بڑے پلیئر کو ریپلیس یہاں پر کیا ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر بائی ڈیفولٹ آگئی ہے لیکن ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے ہاتھ انہوں نے کھیلے دو بڑے چھککے لگایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ پوٹینچل رکھتے ہیں آپ بڑی شوٹس مار سکتے ہیں آپ انڈر پریشر میچز میں ایک بڑی ٹیم کے سامنے ٹک کر کھڑے ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کے سامنے جن کے سامنے آپ اپنا ڈیبیو کرنا ہیں امدہ درجی کے پلیئرز کے سامنے تو وہ جھلک بھر کافی تھی اور آنے والے سامنے اگر ان کو اور زیادہ موقع ملتا ہے تھوڑا سا کانفرن کیوں کہ پہلا میچ بھی تھا تو یہاں سے دو تین میچ کی ان کی طرف جو نگاہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گی ایک تو بہت بڑے پلیئر کا ریپلیسمنٹ ہے اور دوسرا آج جو انہوں نے ہاتھ کھولا ہے آنے والے سامنے میں کتنے ہاتھ وہ کھولیں گے وہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے بلکل اور ای پیل میں بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے پھر چاہے گیندبازی کی بات ہو محمد شمی آتے ہیں تین وکیٹ نکال کر لے کر جاتے ہیں راشد خان آتے ہیں تین وکیٹ نکال کر لے کر جاتے ہیں الزاری جو سیف اچھے فرم میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جوشوہ لٹل نے کیا گیندبازی کی ہے وکیٹ آج بھلے انہیں نہیں ملا لیکن فیلڈنگ میں کتنے سارے رن بچائے ہیں انہوں نے اور اس کے علاوہ بولنگ میں بھی جب گیندبازی کر رہے تھے تو کافی کم رنز کنسیڈ کیے انہوں نے تو گیندبازی میں سبھی گیندباز گجرات ٹائٹنز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ایک اوورال پاکیج یہ ٹیم ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلا ہی سیزن پہلا خطاب آپ اپنا لے کر چلے گئے اور وہ اسی ٹیم کے لئے ممکن ہے چراغ جہاں پر آپ کے پاس پاکیج ہے کیونکہ یہ گیم میں آپ ایک میچ جیت لیں گے دو جیت لیں گے شاید اپنے گروپ سے آپ پلے آف بھی کھیل لیں گے لیکن اگر آپ کو کھتاب جیتنا ہے تو آپ کے پاس اوورال کھوالٹیز ہونی چاہیے پھر وہ گیندبازی ہو بلے بازی ہو یا پھر فیلڈنگ ہو اور یہ وہ ٹیم ہے جو ان تینوں شیطروں میں ان تینوں فیکٹرز پر خری اترتی ہیں اور اس شروعاتی میچ سے اس کا نمونہ دینا گجرات نے شروع کر دیا اگر وہ نہیں دے پارے تو اٹلیس کس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا وہ بہتر کر رہے تو یہ جو چیز ہیں یہ کومبینیشن یہ ایک وجہتہ ٹیم کی نشانی ہوتی ہے جو فلحال تک تو صرف گجرات میں دیکھنے کو مل رہے ہیں انکیتہ کیا کہیں گی گجرات ٹائٹنز گیندبازی میں وہ سٹیک گیند پڑتی ہے گیندباز کی حالانکہ شروعات میں محمد شمی اتیلہ میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ بائز کے رن گئے وائیڈ کے رن گئے لیکن فر بھی اپنے آپ کو کیسے ٹیک پر لانا ہے گجرات کے گیندباز اچھے سے جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں اور جس طریقے سے آپ گیندبازی کی ہے چاہے شامی کی بات کریں یا پھر راشت کی بات کریں کمال کی اگر ہم ہردیک پانڈا کی بات کریں تو انہوں نے بھی تین اوور کی اور اٹھارہ رندیا بھلے وکٹ نہیں چٹکا ہے لیکن ان کی گیندبازی میں بھی وہ لے دیکھنے کو ملا اور آج کی جو گیندبازی رہی ہے اوورال پیکج جس طریقے سے رنجنا میں نے بھی کہا کہ اوورال پیکج ہے یہ ٹیم تو اس طریقے سے ایک چیمپینز کی طرف جس طریقے سے انہوں نے بلے بازی کی ساتھ ساتھ گیندبازی کی تو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ جیتنے کی لالک ہے اس ٹیم میں بلکل اور ایک پول بھی آپ سبھی لوگوں کو نظر آرہا ہوگا آپ کے کمنٹ سیکشن میں کیا دلی اس بار پلے آف میں پہنچ پائے گی نہیں ہاں یا نہیں یا کہہ نہیں سکتے اب میں نے تو کہہ نہیں سکتے کیا کیونکہ میں نے وہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں انکیتہ بہت بڑی فان ہے دلی کی اور وہ کھو اتنی نراش ہے کہ وہ کہہ چکی ہیں کہ وہ نہیں پہنچ بائے گی لیکن پچھلی بار آپ پچاس من سے آپ آرے ہیں اور آج بھی آپ نے چھے وکیٹ سے آپ آ رہے تو یہ لگ رہا ہے کہ کم سے کم ایک اپنے ہوم گراؤنڈ پر آ کے وہ میچ تو نہیں ہرانا چاہیے اور بلے بازی جس طریقے سے ہوئی ہے وہ نراشہ جنک ہوئی ہے گین بازی بھی ہوئی ہے اوورال ٹیم کا جو لہ نظر نہیں آیا بلکل بھی کہ لگ بھی ساتھ نہیں دے رہا میں یہ کہوں گے کہ آپ آتے ہیں آپ کا گراؤنڈ بھی ہے جہاں پر آپ ابھیاز کرتے کل آپ لڈیو سے ملے جو وہاں ابھیاز کر بھی رہے تھے باوجود اس کے آپ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں دوسرا آپ ٹاوس بھی نہیں جیت پاتے تو لگ بھی مجھے لگ رہا ہے دلی کا شروعات سے اس سیزن سے کچھ خاص چراغ چلنے ہی رہا ہے کیونکہ کامبینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سلک اور بہت زیادہ پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اور لگ کی بھی بات ہے اور آپ کے پاس گیندبازی میں بھی دیکھے سامنے آپ کے محمد شمی، الزاری جوسف، راشد خان جیسے گیندباز ہیں اس طرف اگر بات کریں انڈرک نورکیا کو اگر چھوڑ دے تو آپ مچل مارچ بھی آپ پارٹ ٹائمر کہہ دیں گے خلیل احمد آتے ہیں مکہ